محکمہ وائیڈ لائف ہزار وین کے نمائندے انام اللہ عام وہاں پر جو خوراک ہے وہ مارخور آئی بیکس پولو شیپس اور ان علاقوں میں دیگر جو جنگلی اجاد پائی جاتی ہیں یہ ان پر انثار کرتا ہے اور اس کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اس کا بے تاشا شکار ہے اور جو اس کی چمڑی اور اس کے ناخن اور دھانتوں کے لیے کیا جاتا ہے خصوصی طور پر اس کی جو سکین چمڑی کو فروغ کر کے ان کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی جو عبادی ہے اس کو شدید ترین نقصان پنچایا جاتا ہے اس کے علاوہ وہاں پر جو مال مویشیوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مال مویشیوں کے بچا ہو کیونکہ وہ اس کی وجہ سے ان کے مال مویشیوں کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک خطرہ وہ بھی اس کو درکار ہوتا ہے ان علاقوں میں سنو لپرڈ برفانی چیتہ جو ہے وہ آئیو سی این انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر جو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے اس لسٹ میں خطرے سے دو چار جو جانوار ہیں ان کی لسٹ میں رکھا گیا جو کرا عرض پر کول عبادی ہے وہ جو ایک راف اسٹیومیٹ ہے اس میں تقریباً دس ہزار سے بھی کام تعداد میں آپ رہ گئے ہیں تو کیونکہ جی اس کا ایک بڑا آریہ ہے یہ وستی ایشیا سے لے کے تو جنوبی ایشیا کے جتنے بھی پاڑی علاقے ہیں ان میں پایا جاتا ہے لیکن یہ خطرے سے دو چار اور مجموعی طور پر اب اس کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ انسانی بقا کے لیے اس کا جو کردار ہے وہ اس کی کمی کی وجہ سے کام ہو رہا ہے اور اس میں ایک جو معلیاتی تبدیلی ہے وہ اس کی نسل کے لیے یا اس کے بقا کے لیے انتائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اور معلیاتی تبدیلی کی وجہ سے کیونکہ اس کا مسکن تباہ ہو رہا ہے تو اس کے مسکن کی تباہ کی وجہ سے اس کی تعداد میں انتائی کمی سامنے آ رہی ہے پروڈیسر محمد اون اسمان پیشکش ریڈیو پاکستان ایبڑباد